السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد معزز و محترم ناظرین سامعین اللہ نے قرآن مجید کی ایک سورہ سورہ نمبر 49 سورہ حجرات آیت نمبر 13 کے اندر بیان کیا یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انتا اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کی و جعلناکم شعوب و قبائل لتعارفو اور ہم نے تمہیں الگ الگ گروپ اور قبیلوں میں باٹ دیا لتعارفو تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو ان اکرمکم عند اللہی اتقاکم بے شک تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز ریسپیکٹڈ وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہو یہ آیت کریمہ ہے یہ آیت کریمہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم انسانوں کے درمیان جو مختلف قبیلے ہیں خاندان ہیں مختلف جو برادریاں ہیں اور مختلف قبیلوں میں جو لوگ بٹے ہوئے ہیں اس کا مقصد صرف تعارف ہے لتعارفو پہچان کے لئے اللہ نے بنایا ہے خاندان بزاتے خود کوئی فخر کی چیز نہیں ہے آپ خاندان کا حصہ ہے کسی خاندان کا تو اس خاندان میں ہونا بزاتے خود آپ کے لئے کوئی فخر کی بات نہیں ہے کیونکہ خاندان قبیلے گروپس یہ صرف بہچان کے لئے لیکن بہت سارے لوگ دیکھیں آپ کہ اپنے خاندان پر برادری پر فخر کرتے ہیں اور دوسروں کے خاندان پر تنز کرتے ہیں دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں اور اگر کوئی ایسی برادری کا ہے ایسی خاندان کا ہے جسے سماج میں چھوٹا خاندان کہا جاتا ہے یا نیچ خاندان کہا جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو ایسے انسانوں کو وہ لوگ حقیر زلیل کمتر اور معمولی سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے آپ یہ صحیح کام کر رہے ہیں اسلام نے یہی سکھایا اللہ نے سورہ عجرات کی ہی آیت کے اندر آیت نمبر گیارہ میں بیان کیا اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو تو کوئی بھی تم میں سے کسی دوسری قوم کا مزاق نہ اڑائے کیوں کیونکہ ہو سکتا ہے جس کا مزاق تم اڑا رہے ہو جس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو وہ مزاق اڑانے والوں سے بہتر ہو ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کے نزدیک کس خاندان کے لوگ زیادہ معزز ہیں زیادہ محترم ہیں اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا تھا چار چیزیں ایسی ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے چار چیزیں میری امت میں ایسی ہیں جو جاہلیت کے کام ہیں لیکن میری امت کے اندر بھی یہ چیزیں موجود رہیں گی اور میری امت ان چیزوں کو چھوڑے گی نہیں نمبر ایک کی اپنے خاندان پر حسب نصب پر فخر کرنا اور دوسروں کے نصب میں کیڑے نکالنا دوسروں کی ذات اور دوسروں کے خاندان کو حقیر معمولی سمجھنا انہیں کم تر سمجھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے کہا تھا من بطع بہی عملہ لم يسرع بہی نسبوہ فرمایا کہ خاندان سے کچھ نہیں ہوا کرتا کسی قبیلے میں پیدا ہو جانے سے آپ کی شخصیت بڑی نہیں ہو جاتی کسی خاندان کا حصہ بن جانے سے جس کو معزز سمجھا جاتا ہو اس علاقے میں اس ملک میں اس شہر میں یا اس صوبے میں اس خاندان میں پیدا ہو جانے سے آپ معزز اور مکرم نہیں ہو جاتے دنیاوی اعتبار سے آپ کتنے معزز اور مکرم کیوں نہ بن جائیں لیکن اگر اللہ کی نظر میں آپ کو اونچا مقام چاہیے اگر اللہ کی نظر میں آپ عزت والا اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو نیک عمل کر کے دکھانا ہوگا آپ کو نیک عمل کر کے دکھانا ہوگا کسی بڑے خاندان میں کسی اونچے خاندان میں پیدا ہو جانا خاندان کا حصہ بھی ہو اور آپ کے اندر ایمان بھی ہو جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کائنات کے سب سے بہترین انسان سب سے بہترین خاندان میں اللہ نے انہیں پیدا کیا لیکن اسی خاندان کو آپ دیکھیں کہ ابو لہب بھی ہے اسی خاندان میں ابو لہب بھی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اسی خاندان کا حصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے لیکن اس کے باوجود اس کیلئے ہلاکت ہے بربادی ہے کیوں اس لیے کی خاندان کے معزز ہونے سے انسان معزز نہیں ہو جاتا من بطع بہی عملو لم يسرع بہی نسبو کی جس کا عمل اسے پیچھے ڈھکیل دے اس کا خاندان اسے آگے لے کر نہیں جا سکتا اللہ نے کہا اس لیے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز اور مکرم وہ ہے جو تقوی والا ہو جس کے اندر اللہ کی خشیت اللہ کا خوف ایمان اور عمل سالے زیادہ ہے وہ اللہ کے نزدیک معزز ہے مکر آج دیکھیں دوسروں کے خاندان کو لوگ گھٹیا سمجھ رہے ہیں زلیل سمجھ رہے ہیں اس کے خاندان میں شادی کرنا نہیں چاہتے اور اس کے خاندان کی لڑکیوں کو فاحشہ سمجھا جاتا ہے برا سمجھا جاتا ہے یہ کس اسلام نے آپ کو تعلیم دی کونسا اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے اونچے خاندان میں ہونے سے آپ معزز نہیں ہوتے ابو لہب کی مثال آپ کے سامنے ہے اور کسے ایسے خاندان میں پیدا ہو جانے سے اس خاندان کو سماج میں برا سمجھا جاتا ہو آپ کے سامنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی ہیں غلام ہیں لیکن اس کے باوجود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال کیا عمل کرتے ہو میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے آگے سنی یہ بلال ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آئے تھے دوسرے علاقے کے تھے عرب کے بھی نہیں تھے دوسرے علاقے کے تھے لیکن اس کے باوجود ابو لہب جہنم کے اندر اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے اندر تو میرے بھائیوں بزرگوں اسلامی ماں اور بہنوں خاندان پر فخر کرنا چھوڑیے ذات برادری پر فخر کرنا گھمن کرنا چھوڑیے ورنہ اس کا نقصان تو آپ کو ہوگا ہی ہوگا لیکن آپ کی یہ سوچ کل قیامت کے دن آپ کے لئے افسوس کا باعث بنے گی تو جنت میں داخلہ مل جائے گا یا جو بھی آپ سوچ رہے ہوں آپ کی سوچ آپ کے موہ پر مار دی جائے گی پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے کہا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا فاطمہ انقضی نفسکی من النار فانی لا اغنی انکی من اللہ شیعہ اے فاطمہ نیک عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو کیونکہ گرچہ تم میری بیٹی ہو لیکن پھر بھی میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا بڑے خاندان میں پیدا ہو جانا کمال کی بات نہیں ہے بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ آپ انسان ہیں انسان بن کر زندگی گزاریں اور دوسروں کو بھی انسان سمجھیں کسی کو بھی حقیر گھٹیا معمولی کم تر نہ سمجھیں یہ خاندان یہ برادری یہ ذات یہ قبیلے یہ اللہ نے صرف تعارف کے لئے بنائے ہیں یہ پیغام ہے میرے لئے یہ پیغام ہے آپ کے لئے یہ پیغام ہے سماج کے لوگوں کے لئے ورنہ دیکھیں آپ کتنی ہی زندگیاں تباہ ہو جا رہی ہیں کتنی ہی زندگیاں برباد ہو جا رہی ہیں ہم اور آپ کو اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی